موسیقی جو لکیر بنتی ہے تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پیانے والے خیالات کو نہیں دیکھتا جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باقبر ہے پھر آگے اشارت فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں صویر سے شام شام سے صویر بس اغراض دنیا کے پیشے بھاگیں مقصد حیات کیا ہے دنیا پہ آئے کس لئے تھے ہمیں پہلا کسی نے کیوں کیا اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے مقاصد حیات کیا ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو میلا دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے تو کہا بلا تکونو کل لزین نسلہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو پھر کیا ہوا سزا کیا میرے جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کا رزق چھین لیا نہیں رزق تو بڑا فرامہ دیا اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی نہیں زندگی کی دوری بھی لٹک رہی ہے اللہ نے بینائیو چک لی نظر بھی تیز ہے اللہ نے زہانت کھینچ لی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا فتین ہے زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پر نچانے کا فن جانتا ہے کیا اس کے ٹانگے کام کرنا چھوڑ گی کہا ہے سا بھی نہیں ہے زبان کا توتی بند ہو گیا کہا ہے سا بھی نہیں ہے تو پھر سزا کیا بھی لی جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو جب انہوں نے بھولا دیا تو اللہ نے سزا کیا لی سنو سزا کی اتنی گاڑی ہے لیکن باریک بھی بڑی ہے اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا تھے یہ سزا اللہ نے دی بڑی باریک سزا ہے یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم اکنی دولت کیوں دیتا اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں یہ کیوں ہوتا وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں انہوں نے ڈاکے سے چوری سے منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا حاضر من فتل ربی نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے حالانکہ وہ کہر تھا رب کا وہ غزب تھا رب کا لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے تو سزا کیا ملی سزا نہ روزی بند ہوئی نہ آنکھوں کی بینائی اچھکی گئی نہ شنوائی اچھکی گئی نہ ٹانگیں بے زور ہوئی نہ دماغ کام کرنا چھوڑا نہ زبان کا توتی بند ہوا نقصان کیا ہوا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوئے جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہوئے اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا ایک والے نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغر زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا اللہ فمائے یہ سزا دی ان کو فَأَنْسَاهُمْ انفصَاهُمْ انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ سمجھ دے رہے خیر ہے خیر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے فَأَنْسَاهُمْ انفصَاهُمْ اُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہا یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں جنہیں پتا ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہمارے مقاصد حیات کیا رہے ہیں ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائیں چپائے اور کتنے جانور بستے ہیں ہمیں سردار کیوں بنایا گیا جنہیں اغراضِ ذرد سے ہی آگے ہی نہ ہو سکیں فَأَنْسَاهُمْ